بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور خبریں اور تجزیعیں لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج کے ٹاپک میں سرینہ ہوتر پر جو آپ کو پتہ بھی ریسنلی جو مسئلہ ہوا ہے وہاں پر چینی امبیسیڈر اس میں کتنے دور تھے اور اس کے پیچھے کون لوگ شامل ہیں ہندوستان میں اور پاکستان میں کورونا کی صورتحال فائز عیسیٰ کیس صاحب اور جسٹس جو ابھی گزرے ہیں اور خاکان عباسی صاحب اور جانگیر ترین کی گیم شہباز شیف صاحب کی زمانت کیسے ہوئی اور اب سب سے بڑھ کر آباغے ہوگا کیا بلین ٹری جس کا مزاق اڑایا جائے تھا سعودی عرب نے کیوں پاکستان کو اس کی ٹیکنیکل سپورٹ مانگ لی اور پاکستان کی کچھ کامیابیاں ان پر بات کرتے ہیں ناظرین سب سے پہلے اچھی خبر سے آغاز کرتے ہیں وہ یہ کہ پاکستان کو اقوام متحدہ میں تین اہم قسم کی پوزیشنیں جو ملی ہیں ان میں ایک جو ہے جرائم کی روک تھام ہوگی اور انصاف کے لیے دوسرا خواتین کا جو سٹیٹس ہے وومن سٹیٹس اس پہ اور تیسرا جو ہے عبادی کی ترقی اور اس کی بہبود کے لیے اس کی بہتری کے لیے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل فورم پر ان چیزوں پر ایکسپٹ کیا جا رہا ہے امریکہ نے معاہولیاتی تبدیلیوں پر جو اپریل میں کانفرنس کرنی تھی اور پاکستان کو اس میں مدود نہیں کیا تھا آپ کو یاد ہوگا بڑا پرپاگینڈا ہوا جی اب اسے یو ٹرن کہیں یہ امریکہ کو اکل آگی کہ انہوں نے جس طرح بلین ٹری منصوبے کا آغاز آپ کو بتایا اب مزاق پاکستان مڑایا تھا اب امریکہ نے پاکستان کو اس کانفرنس میں بلا لیا اور سعودیہ نے پاکستان کے اس موڈل کی طرح میں بلین ٹری کا جو منصوبہ وہ شروع کرنے جا رہے ہیں محمد بن سلمان نے پاکستان سے خصوصی ٹیکنیکل سپورٹ مانگئے کہ آپ نے کیا ہے آپ آکے ہمیں بھی یہاں پر تھوڑا سا سمجھا دیں اب یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے دنیا کو ماننے کے لئے کہ آپ بھی مان جائے کریں کبھی کوئی اچھے کام ہو رہے ہیں اب یہ دیکھیں بڑے بڑے محلات جو یونیورسٹیاں بنانے کی بات کی گئی تھی تو مری میں اب پنجاب ہاؤس جو ہے اسے کوسار یونیورسٹی میں بدلا جا رہا ہے خواہش ہے انشاءاللہ دعا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے گورنر آؤس سے یہ بھی بدلیں اب کچھ گہری باتیں آپ کو بتاؤں سرینہ ہوتل کے سامنے جو واقعہ ہوا اس میں چار آپ کو بتا ہے لوگوں کی اشاہتیں میں ہوئیں سیکیورٹی آئل کار بھی شامل ہیں کچھ سخمیوں کی حالت بھی اس میں نازک ہے تارگٹ کیا تھا بیسیکلی چین کا جو صفیر ہیں ان کا پورا وفت بلوچستان میں آپ کو پتا ہے ایک بڑے عرصے سے شورش ہے اور وہاں پر کوشش کی جاری ہے کہ اس طرح یہ پہلے مظلوم جو ہزارہ کمیونٹی جن کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے بربریت مچانے کی انہوں نے پوری کوشش کی وہاں بلوچستان جو بیل اے کے نام سے انہوں نے بنائی ہوئے اپنے طور پر جنسیاں کمپنیاں سٹاک ایکسچینڈ پر یہ حملہ کرنے میں تنصیبات پر دوزار اٹھارہ میں انہوں نے پھر کونسل خانے پر حملہ کیا پھر دوزار بیس میں او جی ڈی سی کے کافلے میں جس میں چودہ شہادتیں ہوئیں پھر دوزار انیس میں آپ کو پتہ ہے گوادر میں پی سی ہوتل پر حملہ ہوا اب چونکہ چین جو ہے گوادر کو آپ کو پتہ ہے انیس کھرب ڈالر کی جو دنیا کی بڑی تجارت ہے اس کا حصہ بنانے جا رہے ہیں اور اس میں پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہونا ہے اس لیے نظروں میں پاکستان اور چین کھٹکتے ہیں ان کی ہر وہ کام جو کٹھے کر رہے ہیں کھٹکتے ہیں ان کی کمپنیاں ایسا فل نشانے کریں میریئٹ میں آپ کو یاد ہوگا جس گروپ نے وہ واردات کی تھی اس وقت پورا میریئٹ ہوتل کتنا عرصہ اس کو تباہی چڑھائی رگی پھر پی سی میں گوادر یہاں پر تھوڑی ٹھیکنیک انہوں نے بدلی لیکن گروپ وہی ہے پھر سرینہ ہوتل اور یہ پانچ یہ جو فائف سار ہوتل ہیں ان کو اس لیے سامنے رکھتا ہے دیتا ہے کہ تاکہ دنیا میں پھیلتی جلدی ہے بات لوکل ٹی ٹی پی ذمہ داری تو انہوں نے مان لی اب افغانستان میں جو ٹی ٹی پی ہے وہ تو پاکستان کے ساتھ ہے وہ اس میں کسی صورت میں شامل نہیں وہ چین کے مخالف بھی نہیں ہے لیکن یہ لوکل ٹی ٹی پی ہیں یہ آپ کو پتا ہے چین کے بھی مخالف ہے پاکستان کی مخالف ہے کس ایجنڈے پر ہیں یہ سب کو پتا ہے لیکن ادارے الیٹ ہونے کے باوجود سیکیورٹی کی یہ غفلت نہیں ہونی چاہیے تھے میرے خیال میں یہ غفلت کسی صورت میں برداشت نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کو الیٹ بھی آیا ہوا کہ یہ لوگ جو پاکستان کی مخالف ہے یہ افغانستان میں کٹھے ہو رہے ہیں تو اب جب یہ کٹھے ہو رہے ہیں جتنے بھی یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں تو ان سے وہ کام لیا جائے گا جس کے لیے نے پالا گیا پوسا گیا وہاں ہمارے بارڈر پار سے انہیں پھر بھیجا جائے گا بلوچستان خاص طور پر اور اور بھی جو لیٹ کی پسند تنظیمیں وہاں ماما قدیر پارٹی ہیں وہاں ان کے ساتھ یہ مل کر بڑا کچھ ہو سکتا ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہے لیکن الحمدلہ اس میں اچھی چیزیں ہوئے ہیں کہ سفیر خیر و حفیت سے ہیں چین نے مضمت بھی کی اور چین اب اس کو پیٹا بھی دے گا آپ یاد رکھیے کہ میری بات کیونکہ انہوں نے کہا فکر نہ کریں آپ صرف اپنی سیکیورٹی سخت کریں باقی معاملات کو ہم خود دیکھ لیں گے اب آپ دیکھ لیں کہ چین کے لوگ چین کی تنصیبات چین کی کمپنیاں ان کی حفاظت جو سی پیک ہوگی گوادر پر کام کرنے والے ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ پاکستان کی ترجیحات میں پہلے نمبر پرنے چاہیے کیونکہ جو لوگ بارڈر پر جو دشمن نہیں لڑ سکا اب وہ اندرونی طور پر پوری کوشش کرے گا پوری گیم کرے گا حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اپنے ملک میں جو کرونا سے لڑتے آپ کو پتہ ان کے اپنے ملک میں سے خطرناک ترین صورت حال صورت بنی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور اسی طرح پاکستان میں دنیا بھر میں اسی لئے تھوڑا چاہیے اس کو سائٹ پک کر کے اندرونی سیاست کی بات کرتے ہیں آج کراڈات جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے فرانسیسی سفیر کے حوالے سے پاس ہونی تھی دونوں جو سیاسی پارٹی ہیں ان کے اندر کھچڑی کیا پکی ہے فرانس کے سفیر کا جو پھند آئینوں نے پی ٹی آئی کی گردن میں حکومت کی گردن میں ڈالنا تھا وہ تو انہوں نے تار کے اپوزیشن کی گردن میں ڈال دیا اب اپوزیشن کے توتے آتوں سے اڑ چکے ہیں کیوں نون لیگ سفیر جو ہے وہ نکالنے کی حمایت کرے گی تو لندن میں میاں نواز شیف ان کے اولاد کا رہنا مشکل ہو جائے گا نکالنے کی حمایت نہ کریں گے تو یہاں پر جتھے ان کے گھروں کے بار بیٹھنے کو تیار ہو جائیں گے دیکھیں میاں صاحب نے اب سار علم جو ان کا اپنا شیئر جیسے کہہ دیں ان پر حملے کے ٹویٹ کر دی انہوں نے لیکن فرانس کے سفیر پر نہ مریم صاحبہ نے نہ حمزہ نے نہ شہواش نے کسی نے کوئی بات نہیں ان کے ورکرز کو پوچھنا چاہیے بھئی معاملہ کیا ہے اب دوسری طرف اخبار جو فرانس کا سب سے بڑا اخبار ہے انہوں نے سب سے بڑی خبر جو لگائی ہو عمران خان کے بیان پر جو انہوں نے بھی دی ہیں اب آپ گیم سمجھنے کی ذرا کوشش کریں پی 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 جب وہ مکمل طور پر بھاگ گئے وہ آؤٹ ہو گئے اب جو فرانس کی خبر ہے عمران خان کی انہوں نے لگائی کہ عمران خان چاہتا ہے کہ اب ہم یہودیوں کے معاملات پر بھی بات نہ کریں اب یہ تحریک لبیک کے لوگ دیکھیں اپوزیشن کے معاملات کو سمجھ گئے ہیں کہ یورپ میں ہی ان کے جو معاملات ہیں وہاں سے وہ ان کی سفیر کو نکلنے کی اس لئے بات نہیں کرتے دونوں پارٹیاں اپوزیشن کی مشکل میں پڑھ گئے ہیں پی ٹی آئی حکومت میں دیکھیں معایدہ تو پہلے دن سے ہی کیا ہوا تھا ان سے ہی تحریک سے کہ آپ پارلیمنٹ سے منظور ہوں گے تو اس کے بعد سفیر کو نکال لیں گے حکومت جانتی تھی کہ کرداد پیش کریں گے اپوزیشن کبھی اس کو منظور نہیں کرے گی انہوں نے لیکن حکومت نے باعدہ پورا کر دیا عمران خان پر جو تنقید اس مسئلے پر کر رہے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے جو شخص سے زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہے شاید خاکان عباسی صاحب انہوں نے کہا سپیکر سے بھی کہ جی باہر ہیں تقریر کریں وہ ڈائس پر چلے کہ میں آپ کو جوتا ماند ہوں اب سابق وزیراعظم میں آپ کے غوش کیوں اڑے ہوئے لیکن وہ کہنا یہ چاہرت ہے دیکھیں غصہ کیوں ہے بجائے یہ کہ وہ اس وقت حکومت پر بار بجی پولیسی بدلیں آپ پولیسی بدلیں ائر بلو کی پولیسی بدلیں آپ ائر بلو کا جو فرانس کا آپ کا جہاز ہے بوئنگ لیں امریکہ سے چائنہ سے لیں فرانس کو آپ پیسے دیتے ہیں یہاں پر اپنے پارٹس بدلنے کے لیے مرمت کے لیے وہ پیسے مت دیں آپ فرانسی صفیر کو نکالنے سے پہلے یہ کریں شاید عباسی یہ خاکان عباسی آپ نہیں کریں کبھی بھی کاشف باسی نے گیارہ مردم سے سوال پوچھے صفیر کو نکالنا چاہیے یا نہیں سیدھا جواب تھا ہاں یا نہیں لیکن یہ اس کو بار بار گماتے رہے حکومت کی پولیسی کیا ہے ٹال مو ٹول کرتے ہیں مطبع ان کی پولیسی اپنی کیا ہے یہ اب دنیا کے سامنے آ چکے ہیں یہ کھل کر اپوزیشن والے اور میں اسی لیے ان پر زیادہ مجھے غصہ ہے کہ یہ لوگوں کو منافقت کی طرف کے لے کے جا رہے ہیں جو ایک بندہ بلکل آپ کو پتا ہے مانتا ہی نہ ہو وہ ٹھیک ہے اس جہاں سے لیکن ایک بندہ جو آپ کو درمیان میں راکے منافقت سکھائے آدھا سچ وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اب یہ جہاز ان کا اپنا ائر بلو فرانس کا ہے اس کی مرمت ٹھیک کرانا پینٹنگ ڈنٹنگ جو بھی کراتے ہیں کرولر پی آئے دیتے ہیں امریکہ سے بوئنگ نہیں کریتے ہیں کبھی اب ان کے ایک اور وہ ممبر ہے پیر عمران شاہ صاحب انہوں نے اجسائیوال کے امینے بڑی بڑی عالی تقریر کی انہوں نے ہم جہدادیں بیچ دیں گے حکومت ہم سے مانگے ہم کرزہ موں پہ ماریں گے کرارداز آدھا دیں بندہ ہی غائب بندہ محالت دیکھیں نا یہ آپ کو نہ لوگ گائیڈ کرتے ہیں اور ان کے جو نیچے جو لوگ ان کے پیچھے چلنے والے ہیں مجھے ان پر افسوس ہوتا ہے اللہ انہیں اقلے کل دے یقین کرنا بڑا پرشانی ہوتی ہے ان کو دیکھیں کہ اس طرح کے جو ایم این اے ہیں آپ کے وہ پیر جیلی پیر چیپ ان لوگوں کے پیچھے آپ ڈرامیں ان کے سن لیتے ہیں خیر کرونا کے تین لاکھ چودہ ہزار آٹھ سو کیس ہمارے پلوس میں ہوئے ہیں ایک دن میں سب سے زیادہ کیس ہیں امریکہ میں دیکھیں تقریباً کچھ چون سٹھ ہزار ستر ہزار کیسز وہاں رپورٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں اٹھاون سو ہے مطلب ابھی بڑھ رہے یہ ظاہر ہے وہاں پہ بھی آگیا ہے کام زیادہ توڑا خراب ہے لیکن انہوں نے بات یہ کی کہ دنیا میں کرونا ختم ہو رہا ہے یہ شاید کا کانباسی کی بات کرو انہوں نے کہا دنیا میں ختم ہو رہا ہے پاکستانی حکمران نہ اہل ہیں کہ ابھی تک ختم نہیں کر سکے کرونا کو مطلب دیکھیں ذرا جہلیت کی انتہاں دیکھیں وہ جوتا مارنے سپیکر کو پہنچ گئے وہاں دادا کریں پیپس پارٹی بھی جو ہے نا وہ تو بالکل ہی ٹائیں ٹائیں فش اب جو عید کے بعد ہونے جا رہا ہے ستائیس مارچ کچھ میں میں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی کہ میاں شہباز شیزہ بہر آنے ہیں ان کی زمانت ہوگی لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شیزہ کی زمانت جو بینچ سن رہا تھا اس میں دیکھے ایک تو جسٹس تھے علی باکر نجوی انہوں نے نواز شریف کو وہ زمانت کے لئے جو سٹام تھا وہ خود لکھ کے دیا تھا آپ کو یاد ہوگا یہ بات نہیں آ تو آپ تاریخ میں دیکھ لیں دوسری جو جج علیہ نیلم صاحبہ ہے یہ وہ جج صاحبہ ہے کہ جب مارڈل ٹاؤن کی جو دوسری جی ایٹی بن رہی تھی انہوں نے اس کو کام کرنے سے روک دیا تھا تو زمانت تو تیروں نہیں تھی چلیں اب وہ باہر آگے آگے چلتے جانگی ترین صاحب کے ساتھ بھی جو کیسز ہیں ان کے خلاف وہ بھی ایف آئی اے نے کہا جی غلطی ہو گیا یہ ان کے اکاؤنٹ پر نہیں ہونا چاہیے تھا اب آپ کو ایک چیز یاد رکھنی چاہیے پنجاب میں اور مرکز میں حکومت کے پاس اکثریت نہیں ہے عید کے بعد یہ لوگ دوبارہ گیم شروع کرنے لگے ہیں اور میں نے جب ان چودری کو جانگی ترین کے شائعے میں دیکھا نا میرا ماتھاں وہاں سے ٹھنہ کیا کہ یہ دال کالی نہیں پوری دیکھ کالی کرنے کوشش کھانے جانگی ترین نے بہت سے لوگ اپنے ساتھ ملا لی ہیں پنجاب میں نون لیگ اپنی فل گیم جو رہے دیکھے کر رہی ہے اور کاف لیگوں کی سپورٹ کرتی رہی ابھی وہ ڈسکا کے الیکشن دیکھ رہے ہیں کاف لیگ بڑی سٹرونگ ہے پنجاب میں انہوں نے وہاں پر نون لیگ کا ساتھ دیا اب وہ جانگی ترین کی مشکل میں بھی مدد کریں گے ایک بڑا گروپ جانگی ترین کی شکل میں انہوں نے بنا لیا اور جانگی ترین بہت زیرو کا بزنس مین بند ہے جو یاد رکھئے کے بعد عمران خان اب اس گروپ کو ملنے کو تیار ہے پہلے نہیں تیار تھے بزدار بھی شدید خطرے میں پارٹی میں جو مسائل ہیں یہ ہمیں ماننے پڑیں گے تو عمران خان اس وقت پارٹی اور ملک دونوں کو اکٹھے چلا رہے ہیں پارٹی چلانا بڑا الادہ کام ہوتا ہے ملک چلانا بڑا مشکل کام ہے ان کی ٹیم میں لوگ چاہیے جن کے بس قابلی ہے تو یہ کام دونوں کرنے گے اب عمران خان اب اس گروپ کی کیا بات مانیں گے بلیک میل ہوں گے کیونکہ وہ تو نہیں مان رہے چینی کا معاملہ انہوں نے بند کی ہے لوگوں کے خلاف ایکشن بھی نہیں روکا پنجاب میں تحقیقات بھی دردہ دردہ جاری ہیں دو بلکہ مزید اور وزیرا آگئے حکومت پیچھے ہٹنے کو کسی صورت میں تیار ہی نہیں ہے اور جو مافی آپ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح ہم نے حکومت کو توڑنے گرانا ہے اب یہ گیم کریں گے عید کے بعد اور اب دیکھیں ہوگا کیا عمران خان کی حصولوں کی سیاست کریں گے یا کمپرمائز کر کے وہ بھی کہیں گے چلو یار لیکن بڑی گیم عید کے بعد سٹارٹ ہوگی ایک جاج صاحب ہے فائز عیسیٰ صاحب آپ کو تا روزانہ ان کا کیس جو ہے وہ نیا مول لے لیتا ہے سادہ سا کیس تھا رسیدے دکھائیں جان چھوڑیں لیکن انہ نے شائری کی مسوری کی تقریر کی گانے گائے غصہ کیا دکھی ہوئے سب کچھ کر دیا پرسیدے نہیں دی چلیں اب جاج صاحب لڑے ان کا کیس اب ججز کے اندر بھی لڑائی شروع ہوگی ایک جاج صاحب اٹھ کر چلے گئے تھے انہوں نے بینچ چھوڑنے کی دمکی دے دی کہ میں نے اس جاج میں بیٹھوں گا اب جن کا یہ کیس ہے جاج صاحب کا وہ کہتے تھے کہ پبلک میں آپ دکھائیں اس کیس کو لائیو دکھائیں ایک مہینہ اس پہ ہیرنگ کرتے رہے اپنی ان کے ایف بی آر کی اب سٹیٹمنٹ جو پبلک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کہتے تھے کہ اس سے آپ پبلک نہ کریں ایف بی آر کی سٹیٹمنٹ جس میں لکھ پتا تو چلے کیا آپ نے کی ہے یہ مال کہاں سے ہے کتنا کمائیا کیا 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 یہ جاج صاحب آنے والے دنوں میں چیف جسٹس کی لائن میں ہے اچھا اب سار عالم صاحب پر حملے کا بھی بڑا شور مچا اچھا حیران کی بات ہے ادھر وردات ہوئی ادھر امریکہ کے اخباروں میں خبریں لگنی دیکھیں اتنی جلدی مطلب پاکستانی خبریں اتنی جلدی لگتی نہیں ہے اتنی جلدی ہو بھی ایک ایسے شخص کی کہ جو خود صحافی تہہی نہیں وہ خود کہہ رہے ہیں پریس کانفرنس میں چھوڑ کے جا رہا ہوں صحافت میرا آج کے بعد صحافت سے کچھ تا لگ نہیں ہے ریکارڈ کر کے رکھ لیں انہوں نے بلا پکے ہو کے کہا اور وہ نون لگ کے شیر بھی نکا جاتا ہے مریم صاحبہ کی گاڑی میں سفر بھی کرتے ہیں بقاعدہ نون لگ من کے شمولیت ہے اور جب ان کا بارل کیس کیسا ہے صحافت اس میں کہاں سے آگئی یہ لائی جانے جس طرح وہ میر صاحب کے حملے کا آج تک سمجھ نہیں آتی اس طرح یہ بھی کچھ ایسے ہی ہے فیڈیو میں انہوں نے ائیر پوڈز بھی لگائے ہوئے ہیں گاڑی میں بیٹھے بھی ہیں اور وہ باتیں بھی کر رہے ہیں بظاہر وہ بتا رہے ہیں اس طرح اپنے رائٹ سائیڈ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو تصویر آ رہی ہو لیفٹ سائیڈ پہ ہے لیکن مطلب معل ایسا ہے کہ نہ کوئی خون ہے نہ کوئی درد ہے مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے معاملہ کیا ہے اور ان کے سارے معاملات ہی ایسے ہوتے ہیں مطلب پیٹ خراب ہونے والی گولی آپ کھال لیں تو مو آپ کا بنجت ہے کڑواز بادامو میں آجائے آپ کا مو نہیں صحیح ہوتا یہاں میں مطلب معاملہ یہ جی پھر ٹوٹر برگیڈ ازبے معمول حرکت میں آئی لیکن ڈراما پھر فلاپ ہو گیا پروڈیوسر اب نیا رکھنا پڑے گا اس طرح کام نہیں چلے گا ان کا ہر تین چار مہینے بعد ایک نیا صافیت آتے ہیں کوئی نہ بنے تو آپ تو وہ چھوٹے موٹے سوشل میڈیا کے بھی ان کو بھی آگے پیچھے کر کے تو چلو بارہ اللہ نے صحت دے اور عقل دے اور ہم سب پرڈیم کریں اگلی ویڈیو تک نے اجاز دیں اللہ حافظ